جی بالکل صادقہ بعد عوام مہنگائی سے تنگ اور اس کے ساتھ ساتھ بیلی کے آئے روز بڑھتی ہوئی قیمتوں سے تنگ آ کر آج صادقہ بعد واپٹا آفیس پر برس پڑی واپٹا آفیس کے جو سیکیورٹی گارڈ ہیں انہوں نے گیٹ کو بند کر دیا گیٹ بند کرنے کے باوجود خواتین اور مرد حضرات نے گیٹ پر پتھراؤ بھی کیا اور جو ذمہ داران تھے واپٹا آفیس کے وہ آفیسوں کی حد تک محدود رہے جوانوں جوانوں نے اور خواتین نے پتھراؤں کافی دیر تا کرتے رہی جس کے بعد مقامی پولیس کو بھی اطلاع دی گئی پولیس نے موقع پر آ کر عوام کو پتھراؤں تھا اس سے روکا بگر انتظامیہ کی طرف سے ایسی کوئی پیش کر دیری نظر نہیں آئی عوام کا یہ شکوہ ہے ایک تو اوور بلنگ کی وجہ یہ بھی ہے کہ ریڈنگ تیس دن سے تقریباً چالیس دن کی جو ریڈنگ ہے وہ ان کے بلوں میں ڈالی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوور بل ہیں جس میں ٹیکس ہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آٹھ سو سے نو سو روپے دہاری کمانے والے ہم مزدور لوگ ہیں اور اس مزدور کی جو نو سو دہاری کمانے والا مزدور ہے اس کے گھار جو بل آ رہا ہے وہ تقریباً پندرہ سے بیس ہزار کے قریب بل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کھانا کھلائیں یا واپٹا کے یہ جو فضول ٹیکس ہیں وہ بل ادا کریں اگر تو واپٹا جو بجلی کی قیمت ہے اس کو ادا کرنے میں ہمیں کوئی دشوار نہیں اس کے ساتھ جو فضول ٹیکس لگائے گئے ہیں اوور بلنگ ہے لیٹ ریڈنگ ہے وہ ہم برداشت نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے اوام آج تنگ ہو کر واپٹا آفیس صادقہ باز پر برس پڑی ہے اس وقت انتظامیاں جو اس وقت بلکل خاموش بیٹھی ہے خواتینوں نے سڑکوں بھی بند کیا ہوا ہے اور واپٹا آفیس کے اوپر پتھراؤں بھی کر رہی ہے اس وقت پولیس بھی موقع پر پہنچ چکی ہے مزید ابھی انتظامیاں کے طرف سے کوئی اقدملی نہیں دیکھی جا رہی کہ جو مظاہرین ہیں ان کے ساتھ کے مذاکرات کیے جائیں مظاہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بل جمع کروانے کی آج لاسٹ تاریخ ہے اور آج لاسٹ تاریخ کے دن ہی ہمیں بل یہ تھمائے گئے ہیں ہم جمع کروانے کو ہم مزدور رو گئے ہیں کہاں سے ایک دن میں اتنا بل جمع کروائیں اور ہمیں بل جمع کروانے کے لیے کچھ ٹائم بھی نہیں دیا گیا